تویلٹ جانے کے لئے ہمیشہ پنکی فنگر کا یوز کیوں کیا جاتا ہے اور ایک ایسا برڈ جو پانی کے اندر بھی تیار سکتا ہے اور ایسا کون سا دیش ہے جہاں جانے کے لئے ویزا کی ضرورت نہیں پڑتی جاننے کے لئے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا فیکٹ نمبر ون گائس آپ نے برڈ کو صرف آسمان میں اڑتے ہوئے ہی دیکھا ہوگا مگر ذرا اس ویڈیو میں دیکھو کیسے یہ برڈ پانی کے اندر تیار رہا ہے اصل میں اس کا نام پفن برڈ ہے یہ برڈ پانی کے اندر جا کر اپنا شکار کرتا ہے اسے مچھلیاں کھانا زیادہ پسند ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی یہ آسمان میں 90 کلومیٹر کی رفتار سے اڑ بھی سکتا ہے فیکٹ نمبر 2 الاسکا میں ایک ایسا شہر موجود ہے جہاں ایک ایسی بیلڈنگ بن رکھی ہے جس میں پورے ٹاؤن کے لوگ رہتے ہیں اصل میں یہاں سال میں کئی بار برپ پڑتی ہے جس کی وجہ سے باہر جانا مشکل ہو جاتا ہے اس لئے سارے ٹاؤن کے لوگ اس بیلڈنگ میں آ کر رہنے لگتے ہیں جس میں ساری فیسلیٹیز موجود ہیں جیسے گروسری سٹور اور کھانے کی دکان فیکٹ نمبر 3 اگر ایک دیش سے دوسرے دیش جانا ہو تو ویزا کی ضرورت پڑتی ہے مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا بھی دیش ہے جہاں جانے کے لئے ویزا کی ضرورت نہیں پڑتی اس دیش کا نام سوال بارٹ ہے یہاں کی پوپلیشن صرف 3,000 ہے اور یہ ایک ویزا فری زون ہے فیکٹ نمبر 4 گائز ٹویلیٹ جاتے ٹائم ہمیشہ پنکی فنگر ہی یوز کیوں کرتے ہیں اصل میں یہ چیز انڈیا میں ہی کی جاتی ہے اور شاستروں کے اکوڑنگ ہمارے ہاتھ کی فنگر اور تھمپائیو ایلیمنٹ کو ریپریزنٹ کرتی ہے جس میں پنگی فنگر کو ووٹر کا ایلیمنٹ مانا جاتا ہے اس لئے ٹویلیٹ جانے کے لئے پنگی فنگر کا یوز کیا جاتا ہے